ہلو ہلو ایبریون اسلام علیکم ہاو آر یو آل کسی ہے میری یوٹیوب فیملی آپ لوگوں نے بہت انجائے کی ہیں کشمیر والے اور شورٹس بھی آپ لوگوں نے بہت انجائے کی ہیں نظر آرہا ہے بیو سے اور آپ نے ایڈ بھی دیکھی ہو کی سمڑا کی اچھا جی اور جی آج ہے ٹیوزڈے اس وقت رات کا ٹائم ہو رہا ہے لیکن آج کا دن الحمدللہ بہت اچھا بھی ہو رہا ہے آج کا دے اچھا اس سنس میں گزرا ہے کہ آج نا سارے کام اچھے اچھے ہوئے ہیں اور صبح میں اٹھی ہوں میں نے ایکسرسائز کیے اور ابراہیم کو سکول بھیجا ماتاب کو آفیس بھیجا اس کے بعد ایکسرسائز کی اپنے کام کیے سارے اور اس کے بعد جی اب شام کو تھوڑی سی باگ بھی کر لیا دنر بھی ٹائم پہ کر لیا مطب جو ایک گول دماغ میں سیٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ ہیلتی کھانا ہے ہیلتی لائف سٹائل گزارنا ہے اس کا کوئی ٹین پرسنٹ آج کمپلیٹ ہوا ہے اس لئے آئیم ہیپی اور دوسری چیز یہ ہے ابراہیم دو آمنٹ چپ کرو ہماری چینج ہوگی ہے جی تو میں کہہ رہی تھی کہ آج میں خوش ہوں اور خوش ہونے کی وجہ یہ ہے مطلب دن میرا اچھا گزر ہے اور ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ تھوڑا ہیلتی لائف سٹائل کی طرف جانے کی جو میں کوشش کر رہی ہوں اس کا ٹین پرسنٹ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آج اچھیو کیا ہے اور سیکنڈ مین ریزنگ یہ ہے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نظر نہ لگے میرے بچے کو مطلب آج کل وہ پڑھائی میں بہت اچھا جا رہا ہے اور جو وہ کار صاحب سبق پڑتا ہے وہ بھی اسے بہت اچھا مطلب آج اسے یاد ہوئے اور اس نے پڑھا ہے ایون اس کے کار صاحب بھی تریف کریا تھے کہ آج تو ابراہیم نے بہت اچھا سبق سنایا تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی میں اس کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہوں جب اس کے کار صاحب اسے پڑھا رہے ہوتے ہیں اس لیے نا ایک جو وہ ہوتی ہے نا فیلنگ کے تھوڑا تھوڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اپنے بچے پر اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ اندر سے نکل رہا ہے کہ میرے بچے کو نظر نہ لگے اللہ تعالی اسی طرح بس جی اللہ تعالی اسی طرح سب ماں کو خوش رکھے ان کے بچوں کی وجہ سے اور جیسے جیسے وہ اپنے بچوں کو جس طرح مطلب وہ دیکھنا چاہتی ہیں میری تو یہی دعا ہے کہ سب ماں اپنے بچوں کو اسی طرح دیکھیں اسی لائن پر چلتے ہوئے دیکھیں اور اپنے بچوں کا مستقبل روشن ہوتے ہوئے دیکھیں تاکہ مجھے اب مطلب فیلنگ آ رہی ہے کہ کیا فیل ہوتا ہے جب آپ کے بچے کسی اچھی لائن پر چل رہے ہوتے ہیں جب آپ کے بچے اچھا پڑ رہے ہوتے ہیں ابھی تو میرا بچہ بہت چھوٹا ہے لیکن جو خوشی ہوتی ہے اس کا ام مجھے تھوڑا تھوڑا پتا چل رہا ہے سو یہ تھاجی جو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کروں اور ہیر آئیم اینڈنگ دا ڈے ویڈ کریٹیٹیوڈ اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے لاک لاک شکر ہے اور ابھی ابھی میرے دماغ میں ایک اور بات آئی کہ جو دن اچھے نہیں گزرے ہوتے ہیں تو پھر ان دنوں کے لئے بندہ ان دنوں کو ریمائنڈر بنا لے اور اس دن بندہ یہ سوچ لے کہ اچھے دن پی تو آئے تھے تو انشاءاللہ اب دوبارہ سے پھر سے اچھے دن آ جائیں گے کوئی بات نہیں درمیان میں کبھی کبھی ہارڈ ڈیز بھی آتے ہیں تو بس آپ لوگ کی وجہ سے میں یہاں پر گرمی میں بیٹھی ہی آپ لوگ سے بات کرنے کے لئے پہلے میں باہر بات کر رہی تھی تو پنکھے کا شور آ رہا تھا اب میں اندر آئی ہوں میں نے فین آف کی ہے اب ہم باہر چلتے ہیں میری اممہ میرا سوٹ سی رہی ہے دعا کریں گے میرا سوٹ سلجا ہے اور میں صبح پین کر بھی چلی جاؤں تو چل کے دیکھتے ہیں کہ سوٹ کان تک پوچھا ہے بائیس مائیڈی لگ رہا ہے بائیس ادھر دیکھو بائیس بائیس ادھر سے یہ رکھیں جی ماما مجھے داتا لیتیا اسے چپ رکھاتے ہوئے کہہ رہی نہیں مارو میں ہی چپ پڑے یہ اس کے کام چیک کرے گائیس اس کے نا کام چیک کرے گائیس ڈرامی کے میرا سوٹ سٹچ ہو رہا ہے کیونکہ میں نے صدیوں پہلے لیا تھا بڑی ماما نے سٹچ نہیں کیا تھا بڑی ماما نے سٹچ نہیں کیا تھا بڑی ماما سٹچ کر رہی ہے ماما کیتما سوٹ سٹ ہے کدا ہوں کمیٹ ساپ نہیں آئے بس ہاتھ آئے ہاں میرے سلگی ہے تقریبا سوٹ پورا ہو گیا ہے سوٹ پورا ہو گیا؟ گائز سوٹ میرا سٹچ ہو گیا ہے اینڈ آئی ایم جگٹنگ سوپر لیٹ جلدی جلدی بس کرنا ایکسرسائز میں مینے کردھی ہے ابراہم کو بھی ابراہم کو بھی میں نے آج نہ سکول دیر سے پوچ ہے آنکھی دیر سے کھلی تھی پتہ نہیں کیا ہوگیا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں نے پوری راج سائیڈ بھی نہیں چینج کی اور آنکھی میری آٹھ بجے کھلی تھی 7.45 پر اپنے کا سکول لگتا ہے پھر سکول جار کر ایکسکیوز کیا کہ میری وجہ سے میرا بچہ لیٹھ ہویا ہے تو آپ لوگ اسے اندر جانے لیں جی آپ بس جلدی سے جانا ہے شاور لینا ہے اور یہ ہے جی میرا وہ دبتو والا تھیلا جس میں سے میں کوئی نہ کوئی دبتا میچ کرتی ہوتی ہوں اپنے سوٹ کے ساتھ بس آپ لوگ دعا کریں کہ مجھے سوٹ کے ساتھ دبتا میچ ہوتا مل جائے یہ مجھے تھوڑی تھوڑی وائٹ دے رہا ہے کہ میں اس سوٹ کے ساتھ میچ ہو جاؤں گا سمجھ گیا دبتا نکالا ہے بس یہ فرق ہے کہ اس میں نیوی بلو ہے اور دبتے میں ہے بلاک لیکن یہ دبتا اس کے ساتھ چل رہے گا ماما سے پوچھتے ہیں ماما یہ بلوٹ بٹا چل جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگ بتائیں تھوڑی بہت میچنگ وائپس دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا مجھے تلا دے رہا ہے اس کے لاوہ میرے پاس اور کوئی اوپشن نہیں ہے اس کے لاوہ میرے پاس کوئی اور اوپشن نہیں ہے میری حال اچھا کرے ایکسرسائز کرنے کے بعد ایم گٹنگ سپر لیٹ جلدی جلدی سے کرتے ہیں کام علماری کرتے ہیں بان کپڑے کرتے ہیں پریس اس کے بعد شاور لیتے ہیں اور یہ چاری پرین کی کپڑے بھی ابھی تری پڑے ہیں جو اسے میں نے چینج کروائے تھے اس کا ٹیڈی بھی ابھی تری پڑا ہوئے لیکن اب بھی سب چیزوں کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ہے وہ بارنے ہو جائیں گی پہلے ہم کرتے ہیں اپنے کپڑے پریس یہ تھا جی میرا آج کا چھوٹا سا بلوگ اور اس کو شیئر کرنے کا آپ لوگ کے ساتھ مقصد یہی ہے کہ سمٹائنز جیسے آپ چیزوں کو پلان کرتے ہو نا ویسے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی کیونکہ اللہ تعالی کا ایک ڈیفرنٹ ہی پلان ہوتا ہے لائک جیسے میں نے رات کو میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ میرا اگر ڈریس ٹیچ ہو دیتا ہے تو صبح میں اس کے ساتھ اچھا سا ریڈی ہوں گی get ready with me session کروں گی کوئی اچھی سی ویڈیو بناوں گی اور مطبع یہ سب کچھ میرے mind میں تھا لیکن صبح ایسا کچھ بھی نہیں ہوا صبح آنکھ ہی نہیں کھولی اور رات ہی رات میں میری طبیعت بھی تھو اسی خراب ہو گئی جب میں آپ لوگوں سے رات کو بات کر رہی تھی تب ایسا کوئی سین نہیں تھا صبح میں اٹھی تو مجھے feel ہو رہا تھا that I am having a sore throat or flu kind of situation پھر اس کے لیے تو میری medicine لے لی ہے تاکہ situation مزید خراب نہ ہو اور fever وغیرہ تک بات نہ پہنچے تو بس یہ تھا جی میرا outfit color مجھے بہت پسند تھا یہ جب میں نے کپڑا لیا تھا مجھے تب بھی یہ color بہت پیارا لگ رہا تھا نہ میں نے کوئی perfect hair style بنایا نہ میں نے کوئی اچھا سا make up کیا لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کے نہیں یہیں پر ہوتا ہے بلوگ کا انڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملوں گی آپ سے وہ اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ